نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعقول بالله السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو كان البحر مدادا لکلمات ربی لنا فض البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مدادا حضرات علواء کرام اور بلکہ میں سمجھتا ہو جناب مرادر اسلام محقق دین اسلام اور حاضرین مجلس سابعین اور سامیات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو آپ حضرات نے قرآن پاک کی جلاوت بھی سمات فرمائی ہے اور آپ نے بڑے خوبصورت عبیات ناتیا اور حمدیا کلمات اشار بھی سمات فرمائے ہیں میری خواہش ہے میں آپ کے سابعے نے اس کائنات کے نظام اور اس کائنات کا سسٹم چلانے والا جو ہے رب السماواتی بذر اس کی ذات کے بارے میں کچھ گزارش کروں حضرات اکرامی درہ توجہ فرمائیں باتیں کلمات تذکرے اور جو قصیدے کہے جا سکتے ہیں غدلے پڑی جا سکتی ہیں کلمات کہے جا سکتے ہیں سنا کی جا سکتی ہے تعریف کی جا سکتی ہے اس کا ایک میعار دیکھیں خالق کائنات نے سید بلد آدم نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ سے فرمایا ہے میں نے آپ سے کچھ نہیں کہنا سوال نہ کہو انہا لئلہ کہو آپ بیٹھیں سر میں نے کہنا ہے جاگ کر میری طرف دیکھ رہے ہیں آنکھیں بند نہیں کرنی آنکھیں کوئی بندہ بند نہ کرے وجد میں نہ آئے دائیں بینا دیکھیں سر میری طرف آپ دیکھیں میں آپ کا وقت زیادہ حج نہیں کروں خالق کائنات نے امام الانبیاء سے ارشاد فرمایا ہے قل امر پاک پیغمبر آپ اعلان کر دیں آپ فرما دیں آپ کہہ دیں لو کان البحر مدادا لکلمات ربی میرا رب وہ ہے میں اس رب کا رسول ہوں جس کا یہ تعرف ہے جو اگلے عید میں آ رہا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی جو میرا رب ہے جس کا میں رسول ہوں جس نے مجھے رسالت دیئے جس نے مجھے نبوت دی ہے میری طرف دیکھیں حضرت میری بات آپ سے میری طرف دیکھیں دائم میں نہیں دیکھیں جس نے مجھے رسول بنایا کتاب دی مجھے منصب دیا ختم نبوت کا تاج بنایا رحمت عالم بنایا سیدہ بلد آدم بنایا امام الانبیاء بنایا اس رب نے ارشاد فرمایا ہے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی سمندر سیاہی کا بن جائے یہ چھوٹی چھوٹی دعاتیں ہوتی ہے یہ پڑھ لکھے بچے جو ہیں کو بیٹر کر رہا ہے کو ایف ای کر رہا ہے کو بی ای کر رہا ہے کو ایم ای کر رہا ہے کو ایم فل کر رہا ہے کو پی ایس ڈیاں کر رہا ایک دواز سے وہ اپنا کلم جب فل کرتا ہے اسے لکھتا چلا جا رہا ہے انگلیش لے عربی لکھے ارزو لکھے فارسی لکھے جو بھی زبان میں وہ امتحان پاس کر رہا ہے لکھ لے کے وہ ڈگرییاں اصل کر لیتا ہے کبھی میٹرک کی کبھی ایفے کی کبھی بی اے کی کبھی ایم بے کی کبھی ایم فل کبھی ڈکٹریڈ یہ ساری ڈگرییاں اصل کرتا ہے غیرزہ جی یہ پاس بابے و جوانوں مسلمانوں سرو خالق کائنات نے خالق کائنات نے امام النبیہ حضرت محمد الرسول اللہ سے فروا ہے جناب اعلان کرو قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِزَادَ لِكَلِمَاتِ رَبِّي میرا رب میرا خالق میرا مالک هو الابول والآخر والظاہر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيم جس نے وہ جو رسول بنا کے بے جا ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے جس نے محمد کو رسول اللہ بنایا ہے محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بنا کے خدمت ہوئے جس کا تاج پہنایا ہے اس کی اب باتیں لکھنا شروع کرو سیاہی کتنی ہو ایک دوات نہیں سمندر سیاہی کا بن جائے اور ساری کائنات کے لوگ سب لکھنا شروع کر دیں اور ساری کائنات کے درختوں کی کلمیں بنا دی جائیں کلمیں لکھ لکھ کے گس گس کے کلمیں ختم ہو جائیں لکھنے والے ٹوٹ جائیں ختم ہو جائیں فنا ہو جائیں ایک سمندر سیاہی کا ختم ہو جائیں ایک اور سمندر بنا دیا جائے سیاہی کا وہ بھی ختم ہو جائیں دوسرا بھی ختم ہو گیا تیسرا سمندر بھی چوتھا پانچمہ چھٹا ساتمہ یہ قرآن بجید کی اندلہ فرمایا ہے سابعت ابحر سات سمندر کی سیاہیوں کے ختم ہو جائیں لکھنے والے ٹوٹ جائیں ختم ہو جائیں کلمیں ختم ہو جائیں اللہ ارشاد فرماتے ہیں مان لوکان البحر بزادل کلمات ربی میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوگی میرے رب کی سنائیں ختم نہیں ہوگی میرے رب کا علم محیط ختم نہیں ہوگا تعریفیں ختم نہیں ہوگی باتیں ختم نہیں ہوگی تو کتھے میرے علی کتھے تیری سنا ہم مار مار کے ٹکریں جو پھرتے ہیں حضرت سائنس علی سرکار دمڑیاں والی سرکار کنگر والی سرکار حضر پچر شاہ صاحب حضراتِ قرآن میں یہ چھوڑ دو سارا کو جی کونسی بات ہے جو تیرا رب نہیں کر سکتا کونسا وہ کام ہے جو تیرا رب نہیں کر سکتا وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى عَمْرِهِ وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا عَلَمُونَ اگر آپ اجازت دیں جنابِ صدر علماءِ قرآن کے گل کر دیں کھل کے اجازت ہے مرادر اسلام ہی اجازت دیتے ہیں توجہ فرمائیے جنابِ یوسف علی اسلام کے بھائی کونس کے اوپر بیٹھ کر رسہ کاٹ رہے ہیں اپنے بھائی کو کونس میں گرانے کے لیے اور فوت کرنے کے لیے خالقِ قائدنات نے فرمایا وَاللَّهُ غَالِبُنَ عَلَى عَمْرِهِ وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا عَلَمُونَ تم مارنا چاہتے ہو میں بچانا چاہتا ہوں تو حکومے میں گرانا چاہتے ہو میں اس کو حفاظت کرنا چاہتے ہو تم اس کو وجود ختم کرنا چاہتے ہو میں مصر کے تحت کا والی بنانا چاہتا ہوں تم اس کو ختم کرنا چاہتے ہو میں اس کو باقی رکھنا چاہتا ہوں مرے عزبت کی قسم ہے رب العالمین نے فرمایا مرے جلالت کی قسم ہے رب ہونے کی قسم ہے خالق ہونے کی قسم ہے میں اس کو بچا کے توجہ فرمائی میں اس کو بچا کے زندہ کر کے جوان کر کے مصر کے تخت پہ بٹھا کے تمہیں کنگال کر کے تمہارے ہاتھ پہ کشکول پکڑا کے اس کے پاس بھیک مانگنے کے لیے نہ بھیجا تو مجھے رب نہ کہنا اللہ رب العزت نے فرمایا وہ دن آئے قرآن نے نقشہ پیش کیا ہے قرآن نے نقشہ پیش کیا ہے میں ساری باتیں چھوڑتا ہوں کیونکہ علماء ایک خطام تشریف فرمایا ہے اور یہ خطاب فرمایا گیا بیرودہ کوروبلا کے لادی تانے تھے میں تیرے ایک خطاب کروا توجہ فرمایا جی جب کشکول لے کے بھائی کے پاس گئے تو بھائی نے پہچان لیا یہ میرا بھائی ہے جس نے رسہ کٹا تھا یہ میرا بھائی ہے جس نے دھکا دیا تھا یہ میرا بھائی ہے جس نے یہ کیا تھا لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ تخت میں بیٹھنے والا وہی ہے جس کا نام یوسف ہے جب بات چلی آخر میں جب گئے تو انہوں نے بڑا مسکنوں والا روپ دارہ ہوا ہے بات بھی حقیقتی کہلنے کہ جناب ہمارا ابا بیمار ہے ہمارا ابا کمزور ہے ہمارے اب کی بینائیاں ختم ہو گئی ہیں گھر میں آٹا دانا نہیں ہے ہمارے پاس جیب میں پیسے نہیں ہے تھوڑی پونجی لے کر آئے ہیں تھوڑا سمان لے کر آئے ہیں آپ کی بیر بھائی ہے یہ ہم سے قبول کرو وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا بادشاہ السلام ہم پہ صدقہ بھی کرو جب یہ جبلے بولے جناب یوسف علیہ السلام کا دل پسید گیا میرے بھائی میرے بدیجے میرا خاندان اتنا مفصلی اتنا کنگال ہو گیا ہے اب راز کھلنے لگا ہے صبح اللہ جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں حَلَعْلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسفَ وَأَخِیِذَا اَنْتُمْ جَاهِلُونَ اوئے دانے لینے والو اوئے سوال کرنے والو تم جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کرتے رہو جب تم جاہل تھے وہ کہلنے گئے یار یہ ہمارے گھر کی بات ہے یہ مصر کے والی کو اس بادشاہ کو کس نے بتایا یہ تو کنان کی بات ہے مصر کا بادشاہ ہے ہمارے گھر کی بات اس تک کس نے پوچھائی ہے اب خیال آیا یار Проہب نے کنان میں بھینک دیا تھا ہو سکتا ہے یہ فوت نہ ہوا ہو مرا نہ ہو بچ گیا ہو لیکن یہ دل میں خیال نہیں آتا یہ تو ہو سکتا ہے کہ کنان سے نکل کر ہو سکتا ہے سیٹی کا امیر بن گیا ہو ہو سکتا ہے کنان سے نکل کر وہ نازمِ آلہ بن گیا ہو ہو سکتا ہے کہ وہ نعب امیر بن گیا ہو ہو سکتا ہے خزانچی بن گیا ہو لیکن یہ خیال نہیں آتا کہ کونے سے نکل کر مصر کا والی بن گیا ہو اب وہ کہنے لگے یار پوچھو تو صحیح یہ ہے کون اب وہ نے پوچھا اِنَّكَ اللَّهَ آنتَ يُوسف سبحان اللہ کیا بادشاہ سلامت تیرے نا یوسف تو نہیں اب یوسف سے کیا فرماتے ہیں اَنَا يُوسف وَحَادَ أَخِي قَدْمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا فرمانے لے کہ میرے بھائیو میرا نام یوسف ہے یہ میرا بھائی بیڈیا میں بیٹھا ہوا ہے یہ جو تبدیلیاں دیکھتے ہو اس میں میرا کوئی کمال نہیں میرے عرش کا مالک ہے اس کا کمال ہے سبحان اللہ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَا وَتَنزِهُ الْمُلْكَ مِمْ مَنْ تَشَا وَتُوْ عِزُّ وَنْ تَشَا وَتُوْ زِلُّ مَنْ تَشَا بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سبحان اللہ قرآن بجید کے اندر اللہ نے ایک اور معاملہ پیش فرمایا یہ بڑا خوص صورت اللہ تعالی نے جناب موسیٰ کی امی کے ذریعے وحی فرما دی یہ نبوت والوحی نہیں دی الہام الکام فرمایا فرمایا بی بی اس طرح کرو بچہ تیرا جب پیدا ہو جائے بات تھوڑی سی بڑھانا چاہتا ہوں چونکہ سمجھ بیسے آنی نہیں آپ کو فیرون اور فیرونی جب تھے ان کو خواب آیا فیرون کو بچہ پیدا ہوگا تیری حکومت کو ختم کرے گا تو اس نے کہا کہ جو بچہ پیدا ہو بچہ پیدا ہو مذکر اس کو زبا کر دو رب العالمین نے فرمایا اچھا تُو نے یہ پروگرام ہے تیری کرسی بچ جائے گی اگر میں نہ بچانا چاہوں اگر تُو بچے مروان کے بادشاہ بننا چاہتا ہے تُو بنا رہے گا کیسے بنے گا اس نے کہا کہ ایک سال پہلے وہ بچے زبا ہوتے رہے لوگوں نے کہا وہ منڈے تھوڑے ہوگی کڑییں زیادہ ہوگی ایک سال زبا کرو ایک سال رہنے دو رب العالمین نے فرمایا جس سال بچے زبا نہیں ہوتے اس سال حضرت حرون کو پیدا کر دیا جس سال بچے زبا ہوتے اس طرح حضرت موسیٰ کو پیدا کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا اور ماں کو فرمایا بی بی کبرانہ نہیں بچہ بچہ تیرا ہوگا حفاظت میں کروں گا کبرانہ نہیں دودھ پلاتی جا جب وہ ڈار آ جائے خوف آ جائے بچے کو صندوق میں بند کر کے موجہ دریہ کی سپرد کر دینا اب یہ بتاؤ کہ ماں اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے غرق کر دے تو بہت زیادہ مطمئن ہوتی ہے پجاباز ہو دیکھ رب العالمین نے فرمایا بی بی سن لے بچے کو صندوق میں بند کر کے موجہ دریہ کی سپرد کرنا تیرا کام ہے تیرا بچہ تیری کو تک میں پہنچاؤں گا تیرے بچے کو نبوت میں دوں گا پیسے فیرون خرج کرے گا حفاظت میں کروں گا پتر تیرا ہوگا نبی میرا ہوگا پیسے فیرون کے ہوں گے یہ سارے کام میں کر کے دکھاؤں گا میرے رب کی باتیں لکھتے جاؤ ختم ہو جائیں گی ساری کلمیں ٹوٹ جائیں گی کلمیں ختم ہو جائیں گے لکھنے والے میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوگی کلام ختم نہیں ہوگا سنائے ختم نہیں ہوگی باتیں ختم نہیں ہوگی اس کا علم ختم نہیں ہوگا جنابِ خضر نے فرمایا تھا صحیح بخاری کے اندر آتا ہے حضرت موسیٰ کو علمی و علم کا و علم الخلائق موسیٰ سن میرا علم تیرہ علم قائنات کا سارا علم جمع کر لیا جائے اتنا نہیں بنتا جتنا چڑیا سمندر میں ایک چوچ پانی کی بھرک لے جائے اتنا علم ساری قائنات کا اور سارا سمندر رب کا علم ہے کیسی باتیں ہیں اللہ کو چھوڑ دیا جائے اگلگل کا حضرت مانے میں ازاق لائے بایدین مستعبی بایدین مستعبی کتب ہوا ہے اس کے پاس بی بی آگئی بسلہ پوچھنے کے لئے سبحانہ علاق ہو رہا بی بی آگئی بسلہ پوچھنے کے لئے پردہ دی برکہ پہنے ہو بی بی آگئی کھڑی ہوگی کہنے لگی حضرت میں بسلہ پوچھنے بتاؤ کیا ہے بیور رقامت کہتے ہیں دوسرا بیور کرنا ہے شادی کرنی ہے حضرت کہنے لگے بی بی سب کال نہ کرو اگر بے پرد ہونا جائز ہوتا اپنا نکاب اٹھا کے بے پرد ہو کے اپنا چیرہ دکھا کے حسن و جمال کا زیارت کرا کے میں آپ سے سوال کرتی میرے جیسی حسینہ جمیلہ قد کارڈ والی بی بی کی موجود کی میں کیا میرے خامد کو حق پہنچتا ہے اور شادی کرے جس لئے وہ سوال کیتا تھے شاہر انو گش پہ آدھے دیکھ پہچی کمار بذر تلے جا بی بی کا اٹور کی درویج پھڑ لو پھڑ لو کی پانی لیو پھڑ لو پھڑ لو بذر تل گئے ہوش آیا تھے شاہر پوچھے حضرت زیتوانو کیوں ایسی بی بی نے مسئلہ پوچھا تھے مسائل تھے اور بھی ہوں گے آپ کو کیا ہوا ہے یہ میری آخری بات تو شروع ختم ہوتا ہے شیخ نے کہا جب بی بی یہ سوال کر رہی تھی مجھے اللہ کے الہام ہو رہا تھا اور دنیا والو اگر آج تم میری زیارت کرنے کے قابل ہوتے میں سارے نقشے ہٹا گے سارے پردے ہٹا گے اپنی زیارت کرا گے آپ سے سوال کرتا کونسی کبھی میرے اندر دیکھئے مجھے چھوڑ کر قبر کی طرف جاتے ہو مجھے چھوڑ کر کہاں سائن کی دربار پہ جاتے ہو سہلی سرکار پہ دربار جاتے ہو لوگوں کے سامنے جاتے ہو مادلٹروں جا کے وہاں چراغوں سے اپنا تیل اپنے ناپ پہ بلتے ہو پتر ہو جائے گا اور پتر تھی ہیں تو میں دیتا ہوں موج دریا میں تو آب شاروں میں تو دست و سہرہ میں تو کوہ ساروں میں تو ذرے ذرے سے ظاہر جلوہ تیرا ہم ہے بندے تیرے تو ہمارا خدا اے خدایا کس نے ہے تیری حقیقت کو بایا سبحان اللہ اللہ ہے اللہ پیغمبر ہے پیغمبر ہم فرق رسول الخدا کرتے رہیں گے ہم اللہ کی حمد و صدا کرتے رہیں گے